اسلام علیکم کیا حال جال ہیں آپ لوگوں کے میں خریہ سے ہوں میت کرتی ہوں آپ سب بھی خریہ سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو دھو ایمان میں رکھیں آمین سبحانہ میں تو آج میں بنانے لگی ہوں مٹر کیمہ تو اس کے لیے میں نے یہ اوائل ڈالیا اپنی قرائی میں اور اس میں ہم نے پہلے اس کو اوائل کو گرم کرنے تو اس کے بعد یہ میں نے دو سرکیچ لیاں بڑی والی اور زیرہ لیا اور دو میں نے لاچی لیا تو دو ہی میں نے جھوٹی اور دو بڑی اور چار لوں گے اور چار کالی مرچیں اور یہ دو دارچینی کے ٹکرے ان کو ہم نے پہلے تھوڑا سا کڑکڑا لینے اب اس کے بعد ہم نے اس کو پیاز کو ایڈ کر دینے تھوڑا سا اس کو لائٹ برون کریں گے پیاز سوپ ہو چکا ہے اب اس میں 1 ٹی سپون او ٹی بل سپون ہم نے ادھرک لسن کا پیسٹ آرنا ہے اس کا کچھاپن دور کرتے ہیں یعنی کہ اس کو بھون لیتے ہیں تھوڑا سا اور میں نے کیما آپ کو بتانا تھا کہ یہ میں نے لیا پیکٹ والا اب ہم اس میں اپنا یہ کیما ایڈ کر دیتے ہیں ہم نے اس کو سب تک بھوننا ہے جب تک اس کا کلر نہ چینج ہوگے یہ دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا وائٹ ہو گیا اس کے بعد ہم نے تمارٹر ایڈ کر دینے اور ساتھ ہی ہم نے اس کے مسائلہ اٹ کر دے ہیں اور یہ 1 ٹی سپون میں نے سخت مچ لیا ہے 1 ٹی سپون حلدی ہے 1 ٹی سپون مرسے 1 ٹی سپون ہی مرسے 1 ٹی سپون ہی لمک ہے 3 سے 4 منٹ کے لئے اس کو بھوننا ہے تاکہ یہ پیاز جل اور ٹوپاٹرہ ہمارے پڑھ کر دے یہ تین چار منٹ میں نے بھوننا ہے اس کو اس کے بعد ہم مطر ڈال دیتے ہیں اس میں مطر میں نے فریز کیا ہے ان کو بھی چار سے پانچ منٹ کے لئے ہم نے بھوننا ہے پھر اس میں ہم نے پانی ایڈ کر دینا ہے تاکہ یہ ہمارا کھیما پی گل جائے اور یہ مسالہ بھی بانجے اور گریہ بھی بانجے اس کی گرہ مسالہ ایڈ کرنا تھا کھیما ہمارا سین چکا ہے اور تھوڑے مطر ہو گیاں مطر بھی اور ہم جیویل کو ساوٹ کرنے کے لئے پانی بھی ایڈ کریں گے ساتھ میں یہ تھوڑا گریہ بانجے اور مسالہ بانجے کھیما مطر مسالہ ریڈی ہے اس میں اب ہم دھنیا ڈالتے ہیں اور ساتھ میں ہری مرچیں پھر آپ کو صرف کر کے دکھاتے ہیں مطر کیما مسالہ ریڈی ہے میری ریسیپی پسند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی